آج آپ کے ساتھ بات کریں گے ایک بہت ہی سپیشل گیسٹ کی یہ ہے جی ڈاکٹر مشتاق مانگٹ صاحب یہ پاکستان کے اندر ایک فیمس ٹک سٹائل بزنس مین ہے اور بہت ہی ایکٹیف سوشل ورکر ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ انہوں نے پی ایش ڈی چیک ریپبلک سے کی اور میں اور مشتاق صاحب یونیورسٹی ہوسٹل کے اندر روم میٹس ہوا کرتے تھے تو آج آپ کو ان سے بات کرواتے ہیں مشتاق صاحب خوش آمدید جی بڑی مربانی آپ نے بلوایا آپ کا شکریہ سر پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنے آپ انٹریڈیوز کر لیں آپ کیا بزنس کرتے ہیں کہاں سے آپ نے پڑھائی کی اور کس طرح آج کل کیا آپ کی ایکٹیوٹیز ہیں بہت شکریہ جی گریجوشن تو میری ٹیکشن جیرنگ میں تھی پھر میں نے ایم بی ای بی کی احمدر جنسٹری سے تو لاہور میں جو آئی ایل ایم کا کیمپس تھا اور پھر اس کے بعد ایم فل میں نے دا یونیورسٹیو مانچسٹر سے کیا اور پی ای ڈی میری جیرنگ ہے وہ چیکر پبلیکس سے ہے یہ میری تعلیم ہے اور حالیہ دنوں میں میں نے اپنی تعلیم پھر بھی جاری رکھی ہوئی ہے تو اس وقت میں اے سکس یونیورسٹیو میں آن لائن بزنس ایکالوجی میں میں نے ڈمیشن لیا ہوا ہے اور طالب المنگ کی طرح سے اسائیمنٹیں لکھتا ہوں اندر ایک نیٹڈ فیبرک ڈائنگ ہاؤس ہے ہوا اور نیٹڈ گارمنٹ کی ایکسپورٹ کا کام ہے کچھ لوکل بھی کرتے ہیں ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم کچھ کیمیکلز کی ٹریڈنگ کا بھی کام کرتے ہیں جو سوشل ورک ہے اس ملک خدمت فانڈیشن کا میں نیپ سدرو پاکستان کا جو بھی ان کی تو وہ ٹرسٹ بھی تعلیم کے سسلے میں کام کرتے ہیں اور ابھی میں نے ہارلی میں اپنی ایک انجیو بنائی اس کے نام تاون فانڈیشن ہے اس کے تحت ہم صرف ویرنیس اور آگا ہی پھرانے کا کام کرتے ہیں تو مرا خیال ہے کہ بہت سارے مسائل کا حال تو صرف ویرنیس ہونے سے ہی ہو جاتا ہے تو یہ الہوری میں مراتا ہوں بائی تعلق میرا ٹوبارڈ ایکسنگ سے ہیں تو پچھلے کافی تقریب میں چالی سال سے میں لاہور میں ہی رہا ہوں ماشاءاللہ سر سر یہ بتائیں آپ نے چیک ریپوپلک کیوں چوز کیا اتنے ساری دنیا میں ملتے ہیں چیک ریپوپلک کیوں ویسے تو جی یہ سچی بات یہ کہ بھی کوئی بہت زیادہ کوئی ایسا سیلیکشن کریٹریہ نہیں تھا کہ بھی کوئی دس چیزیں سامنے تھی تو کسی ایک کو کرنا تھا وہ لکیلی ہوا یہ کہ دو دار چھے کے اندر ہم نے میں یومٹی میں ٹیچر تھا لیکچر تھا تو وہاں پر ہم نے ایک کانفرنس کی جس میں فرس کانفرنس تھی آئی سی ٹی سیز کا نام تھا انڈرنیشنل کلوڈنگ انڈرنیشنل کانفرنس آف ٹیکسٹل اینڈ کلوڈنگ اس میں پروفیسر لوبوس جو میرے سپرویزر بھی تھے پی ایج ڈی میں وہ ترشیف لائے دے تو اس طرح سے چیک ریپوپلک کے ساتھ ہمارا ایک راپتہ ہوا پھر جب دوزار نو میں میں نے ایڈمیشن لینا تھا تو اس وقت مرہوم ہمارے سید نام دیکھیں نکل گیا ہے سید ابراہیم سید ابراہیم صاحب جو مصر سے تھے وہ ترشیف لائے تو پھر ان کے ساتھ بات چیتی تو انہوں نے کہا کہ جی مارے پاس چائیسز ہیں اور پروفیسر لوبوس نے بھی یہ کہا کہ ان کے پاس ایک موضوع بھی ہے اس پر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے یہ ایک آپ سنجھیں کہ کنوینیس سیلیکشن تھی تو وہ بسیت اس کی وجہ سے رابطہ ہوا پھر وہاں جا کر پتہ لگا گیا کہ ادران صاحب بھی یہاں پا رہے ہیں اور اس کے بعد اور بھی اس دوران میں چیک رپبلک کا بہت سرے انٹی یو سے معاملے تائے ہو گئے تو جب میں گیا تو تو میری خوشبقتی کہ وہاں پہ ادران صاحب بھی ازمیر صاحب بھی اور ہمارے عباسی صاحب بھی تھے تو اس طرح سے چیک رپبلک جانا ہوا مجھے جب وصول کیا کوئی غالباً یہ نومبر کی پندرہ سولہ تاریخ دو دار نو کو وہ بھی ائرپورٹ پر ادران مزاری صاحب اور سید اپرہیم صاحبی تھے اس طرح سے یہ مارا ایک سارا سرسدہ بنا چیئے سر یہ بتائیں آپ اپنے پروفیشنل کیریئر کی پیک پر تھے اس ٹائم میں پی ایج ڈی کرنا کی کیا ضروری ہے یہ ویسے تھوڑا سا میں جب وہاں پڑھتا تھا تو ظاہرہ میرے کلاس فیلو تھے یا میرے نومیٹ تھے سارے ینگلر کے دی بیج بائی چھوئی سال آپ بھی تنی عمرے کے تھے تو وہ بھی باز کا پوچھتے تھے آج جو کریزی کے بھی آپ کیا کام کر رہے ہیں کون سی عمر ہے کیا کرنا سرکاری نوکری ہے کچھ اور کرنا پس ایک سیجن سمجھائے کہ پیشن تھا اور میں پھوڑی سی پیشن کو لے کر ہی چیر رہا تھا اور میرا یہ بلیک تھا کہ اب بھی ہے کہ اصل میں جو دنیا جہان کے اندر آپ کو انفرادی طور پر جیستمائی طور پر چیز کہیں آؤٹسٹین کرتی ہے تو وہ آپ کی تعلیم ہی ہوتی ہے تو اس وقت بڑھا دلچسل سوالتا جا میں نے پی ایج ڈی کی تو میں فکٹی فوری ایز کرتا میں دادا نانا بھی تھا لیکن زہرے میں جاتا بھی تھا کام بھی کرتا دادا مشکل تھا مشکل تھا خیر میں اب لفظ استعمال نہیں کرتا لیکن زہرے انیوجل تھا مائنس ٹونٹی میں رہنا برہ باری ینگ لڑکوں کے ساتھ رہنا پھر کھانے پینے کے مسائل تو یہ پھر یہاں پہ جو کوروبار تھا اس کو چھوڑ شاڑ کے جانا تو یہ چیزیں تو تھیں لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ انہوں نے مجھے بہت بے بیک کیا بلکہ صرف دلچسپی کے لیے بتا دوں کہ ابھی میں سکشری تھری کا ہوں تو اب بھی میں ریگولر سپوڈنٹ ہوں پچھلے ایک سال سے اور یہ مارا موڈول جو ہے وہ قتم ہونے والا ہے اس سے پہلے میں تیرابی ورکس کے نام سے ہیومن کانسلنگ کا میں نے ایک سال سوا سال کا کورس کیا اور یہی جیسے کورس قتم ہوگا تو پھر کسی انشاءاللہ اور کورس میں مداخل ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں میرا بلیب ہے کہ جو کل میرے پاس علم تھا یا جو آج میرے پاس علم ہے وہ آنے والے کل کے لیے کافی نہیں ہوگا مجھے ہر لحاظ سے اپنے آپ کو اپریٹر رکھنا چاہیے یہ انفرادی طور پر بھی استعمالی طور پر بہت ضروری بات ہے سرے یہ بتائیں آپ نے بتایا کہ آپ 54 ایئرز میں یہاں آئے تو آپ 30 ایئرز کے بعد دوبارہ ہسٹل لائف میں یعنی کہ آپ نے زندگی گزاری آپ کیسے کمپیر کرتے ہیں پاکستان میں ہسٹل لائف اور ایش کے ساتھ نیو سیرے سے ہسٹل لائف گزارنا ہے پہلی بات ہے کہ ہسٹل لائف ایٹس سیلف ایک بہت خوبصورت لائف ہوتی ہے اگر آپ اس کو کوئی بہت زیادہ مجبوری میں نہ لیں تو جو پہلی ہسٹل لائف تھی میری چھ سال کی ہسٹل لائف تھی دو سال ایف ایسی کے چار سال انجیری کے تو ظاہر ہے سٹوڈن لائف تھی اور گھر بھی دور نہیں تھا ٹوبر ڈیک سنگھ فیصلہ باد کے درمیان میں فاصلہ بھی نہیں تھا جلدی چلے بھی جاتے تھے پیسے پسی بھی بہت تھوڑے ہوتے تھے اور ملہب عمر کا وہ حصہ تھا جس میں فکر فاکر بھی کام ہوتے تھے اسی طرح کی ان کی حرکتیں ہیں کہ جب میں اپنی ٹیبل پر چاہ پر جا کر بیٹھا ہوں تو آپ کو پتا ہے چیک رپو بلک ان لوگ کو زیادہ درستی چیزیں پیتے ہیں تو اس کی وہ ہوتی تھی اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہاں جیکن جو بہت بڑا فرق میں نے محسوس کیا میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں پر تو کیوں کچھ پتا تھا چار سال میں کرنا ہے اس میسے سسٹم ہے وہ چل رہا تھا یہاں یہ تھا کہ میں جتنی جلدی اس کو ختم کر لوں تو میں اس کو مکمل کر سکتا اس وجہ سے آپ یہ سمجھ لیں کہ شاید ہی یہ تو نہیں کہتا کب بیننگ ہوگا لیکن شاید ہی کسی شخص نے مہلا نومبر دوزار نو میں آیا اور مئی دوزار بارہ کے اندر دائی سال میں اس نے اپنی پی ایج دی مکمل کی آٹھ دس پیپر بھی کیے اور پیٹنٹ کے لیے بھی ریجیسٹرشن کرائی اور یہ صرف اسی وجہ سے کہ بھی پھر میں نے نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھی بس صرف شام کو تھوڑی سی ایک گھنڈے کی سہر کی مضروفیت ہوتی جو ہسٹر کے قریب لیک تھی وہاں پتکے دیکھنے جاتے تھے باقی تو پھر صبح لے کر شام تک ہی تھا اس وجہ سے یہ سٹریسفل لائف تھی اور تھوڑی سی گھر سے دور تھی تو سٹریسفل لائف کی اپنی انجائیمنٹ ہوتی ہے یہ بھی تھی اور اس میں بہت زیادہ انجائی کرنے کا موقع تھا کیا بھی ہے سیہر سپاٹا آپ کے ساتھ بھی کیلتے تھے لیکن یہ کتھوڑا تھا ٹائم باؤنڈ تھا کہ یہ اس پونے اس پاسیبلی سے ختم کرنا سر یہ بتائیں آپ کا فائننشل برڈن کتنا تھا یعنی کہ آپ آئے پیش ڈی کے لیے یعنی آپ اس لائف میں یعنی کہ پیمنٹ کرنا ٹیوشن فیز کے لیے وہاں پر رہنا یعنی آپ کس طرح اس کو منیج کرتے تھے کتنا آپ کا خرچہ ہو جاتا تھا منتلی بیسز پر چیک ریپبلک میں اچھا یہ جو یہ اتفاق ہے کہ جب میں پہلے سال آیا ہوں تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ آٹھ سال ڈالر آپ کی پہلے سال کی فیز ہے تو میں نے آٹھ سال ڈالر پہلے سال کی فیز دی لیکن اگلے سال انہوں نے کہا کہ جب فیز کوئی نہیں ہے تو پھر وہ ماری فیز قتم ہوگی اس لئے وہ آٹھ سال ڈالر ہی پہلا جو نب پہ مڑھ دی دوسرا یہ تھا کہ جی کہ میں کوئی جہاں الحمدللہ پیشے مارا کاروبار تھا تو کچھ سے مجھے کوئی زیادہ جہاں پہ تقت نہیں ہوتی تھی میں کمفرٹیبلی رہ لیتا تھا کچھ تیس پہنتیز زیادہ پہ مجھے اور پڑھتا تھا کہ اتنا فنانشل برڈن ایسا چ نہیں تھا اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو آپ بہت تھوڑے پیسوں کے اندر بھی زندہ اپنا گزارہ کر سکتے ہیں مثلا آپ کافی بزار میں پیتے ہیں تو آپ کو یہاں تین چار سو کی پڑھتی ہے تو تین چار سو کی آپ کافی گھر لے آئیں تو آپ کو دس بیس روپے میں بھی آپ کا گزارہ ہو سکتا ہے تو یہ چیزیں مینج ہو سکتی ہیں بات چیک رپبلک میں انفرشنلی کوئی لوکل جاپس نہیں تھی لوگوں کے پاس اس لیے جن کے پیسے نہیں پیسے نہیں ہوتے تو ان کو تھوڑی سی دکھتا تھا مجھے تھوڑی سی آسانی یہ بھی ہوئی کہ میرا جو پرولکٹ رویلمنٹ تھی وہ ساری ساری پاکستان میں تھی تو کیونکہ جین ہم ڈینم بنانا چاہ رہے تھے ٹھیک کیا تو وہ ہنڈر تھوڑن پلس فگرز تھی جو مختلف سو ایک سو ساٹھ یا ستر ڈینم کے سیمپلز پر کی گئے تو مجھے تھوڑا سا اس وقت مجھے اجازت دے دیتے تھی بعد میں سنے سکتی ہوگی تھی کہ میں پاکستان میں آگ کر وہ اپنا تھیسس لکھ پاؤں اور میں لکھ لیتا تھا تو دو چار مینے جہاں بھی لگ جاتے تھے تو اس طریقے سے مالب جے الحمدللہ مالب چڑھا اور آپ کو بھی جان کر یہ خوشی ہوگی کہ میں نے اسی دوران میں کوئی داس پیپر بھی پپلش ہو گیا میں نے کہہ رہا کہ پی ایج دی میں دو اگزام ہوتے ہیں ایک سٹیٹ اگزام تھا سٹیٹ اگزام سے پہلے چار اگزام تھے سبجیکٹس کے وہ چاروں الحمدللہ میں نے پاس کی پھر جب میرا سٹیٹ اگزام ہوا تو سٹیٹ اگزام کے اندر پانچ لوگ تھے پانچوں کے پانچوں نے مجھے مالب فرس ٹائم ہی کلیر کیا کسی نے کوئی چینج بھی کوئی سجیسٹ نہیں کی پھر جب یہ دیفنس ہوا مہی دو دار بارہ میں تو الحمدللہ جو نو لوگ بیٹھے تھے وہ نائن بائی نائن کے ساتھ ہی میرا کسی نے اس میں معمولی بھی چینج کی بات نہیں کی جتنی مجھ سے سوال پچھے جو میں نے بتایا جو میرے پیزنٹیشن تھی الحمدللہ مجھے کسی طرح کوئی دکت نہیں ہوئی میں نہیں کہتا کہ ایسا نہیں ہوا میرے لوگ میں کہ آپ بھی نائن بائی نائن سے پاس ہوئے تو یہ ریر ہوتا ہے لیکن یہ ریر میرے ساتھ ہوا کہ میں نے صرف ڈائی سال کے اندر اپنی پی ایج ڈی بھی مکمل کی اور اپنے پیچھے کاروبار کو بھی دیکھتا رہا گھر بھی آتا جاتا رہا تو الحمدللہ پروفیسر لوگس اور ڈاکٹر ملت کی میرے دونوں سپروائزرز تھے اور بہرحل جو ڈپریشن کے لمحات آتے ہیں اس پی ایج ڈی میں وہ تو بہت دفعا آئے اور ایک دفعہ میں وہاں کے اپنے ڈاکٹر کے پاس بھی کیا جو ڈاکٹرز لیڈی ڈاکٹر تھی تو انہوں سے میں نے کہا جی بہت ڈپریشن ہو جاتی ہے کام کرتے ہیں ایج ڈاکٹر جاتا ہے یہ ہوتا ہے وہاں نے مجھے دعائی بھی دی انٹی ڈپریشن کی لیکن انہوں نے کہا کہ سر بھی ایک ہی گولی کھانی جد روڑ پیش ہے لیکن شکر پیش نہیں آئی لیکن آٹ آف مائنڈ بہت دفعہ ہوئے شاید آپ کو سن کا توڑا سانسی آ جائے اچھی بات ہے کہ پچھ لیں گے مجھے اپنے کمرے کا نمبر بھول گیا روز بہی سے جاتا تھا تو وہ بڑی دیر تھا کبھی وہ پھر جاؤں نیچے جاؤں کبھی کبھی کافی دیر لگے پھر مجھے یاد آیا کہ جو میرے پاس چاپی ہے اس کے اوپر نمبر لکھا تو پھر وہ میں نمبر لے کر اپنے کمرے میں گیا تو سارے اوورویلمنگ تھا وری ڈیپ قسم کی تھوٹ تھی بالکل ایک نیا پروجیکٹ تھا نیا ٹاپک تھا اور کئی مقامات آئے کہ مارے سپرویزر نے کہا کہ تینکیو ویری مچ ہم نے جو بتانا تھا بتا دیا کہ تیری مرضی تو جو کر سکنا میں اس میں ایک کرنا چاہوں گا کہ مستاق صاحب بڑے سکسیسفل سٹوڈنٹ ہے انہوں نے پی ایج ڈی جو ہے وہ نائن ووٹس کے ساتھ پاس کی یہ بہت ہی کم یعنی سٹوڈنٹس ہیں جو اس طرح میکسیمم ووٹنگ کے ساتھ پاس ہوتے ہیں اور اسی طرح بہت سارے کیزیں جو میں نے مشتاق صاحب سے سکھی میں ان کا رومنٹ تھا تو میں نے ان کی ٹیبل پر کبھی ایکسٹرا چیزیں پڑی نہیں دیکھی ہمیشہ ان کی ٹیبل جو ہے وہ صاف دیکھی اور جتنا بھی یہ کام کرتے تھے اس کے بعد کوشش کرتے تھے کہ اپنی چیزیں بلکل ارینج کر لیں اور دوسری جو عادت میں نے ان سے سیکھی وہ صبح بہت جلدی اٹھنے کی دی یہ صبح تقریبا چار ساڑھے چار بجے اٹھ جاتے ہیں اور ٹیبل پر اسی طرح ہی رکھتے ہیں میٹریک ایف ایف ایسی جی جی کوئی چیز پر اس پر نہیں ہوتی کمپیر کیسے کریں گے چیک ریپوبلک کو دوسرے ملکوں کے ساتھ یعنی آپ بہت سارے دنیا پھرے کیسے کمپیر کریں گے ان کے لوگوں کو میرا خیال ہے جی کہ بھی چیک کی نا کچھ بہت خصوصیات ہیں ایک تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ لوگ ٹیکنالوجی کی بجائے سائنس کے اوپر زیادہ توجہ دیتے ہیں سائنس ہی بیسک چیز ہے سائنس ہوتی ہے تو پر اس کے اوپر ٹیکنالوجی ملک کھڑی ہے اس ٹیکنالوجی کی دیوار کھڑی ہوتی ہے تو یہ لوگ بڑی اریجنل قسم کی ملکوں کے سرچ کے اوپر لوگوں کو لگاتے ہیں کہ بھی آپ نے بالکل ایک نئی چیز نئی سائنس بنانی ہے یہ پہلا ملک ہے جس نے کانٹیک لینزز بنائے جنہوں نے شٹلیس لومز بنائی جنہوں نے یہ اوپرنٹ سپننگ میں کام کیا یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے الیکٹران الیکٹرک سپننگ کیا کہتے ہیں الیکٹرانک سپننگ کیا کہتے ہیں الیکٹر سپننگ اس کے بھی یہ موجد ہیں الیکٹر سپننگ اس کے بھی یہ موجد ہیں یہ تو ہمیں پتا ہے نا جی اور پھر یہ ملکہ کاروں میں انجنز کے اندر ان کی بیشمار نئی چیزیں ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمین اگر آپ پاکی یورپن موالک میں جائیں تو وہ تھوڑے سے کمرشل مائنڈ ہو کر سوچتے ہیں کہ نہیں ایسی چیز ہونی چاہیے جو ٹکنالوجی میں کنورٹ ہو جائے اور وہ ہم بیش سکیں اسے بیشتے مل سکیں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں وہ کچھ سائنس کی نہیں انہیں ایکویشن اجاز ہو جائے وہ آج نہیں تو کل کام آئے کی لوگوں کے تو میرا پناہ خیال یہ ہے کہ ان کا اور اسی وجہ سے یہ سٹیٹ میں میت میں جو بیسک سائنسز ہیں اس کے اندر بہت زیادہ ان کا گیرم نولیج ہوتا ہے تو میں نے پوچھا بھی تھا ایک دفعہ پروفیسر سے کہ یہ اتنی سٹیٹ میں سے محبت جو ہے آپ کی اس کی کیوں ہے انہوں نے بھی بہت بتایا تھا کہ ہم ہم تھوڑے سے ان چیزوں کے اندر زیادہ بہتر ہیں اور پھر انہوں نے ایک بات بتایا کہ جب یہ اس کی انقلاب تھا تو ہمارے پاس کچھ کرنے کو زیادہ نہیں ہوتا تھا تو پھر ہم لوگ پڑھتے ہی رہتے اور اس دوران میں اب تک ان کے کام آ رہا ہے میں بنیادی طور پر میں یوکی کی یونیوریسٹی میں پڑھا ہوں اور پھر میں پروفیسر کے ساتھ جرمنی بھی جانے کا موقع ملا تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ لوگ ٹیکنالوجی کی بجائے سائنس ورینٹڈ ہوتے ہیں جو کہ در حقیقت ان صحیح معنوں میں اصل ریٹیچر میں اضافے کی شکل ایک بندی ہے سر ابھی بھی چیک ریپابلنگ میں کوئی جگہ کوئی ڈیلنگ ایسی ہے جو آپ بہت زیادہ مس کرتے ہیں میں پورا چیکی ریپابلنگ سے مس کرتا ہوں اور میں تو چیک کو میشہ اپنا سینگنڈ ہوم کہتا ہوں اور ایک دفعہ جانے کا موقع ملا لیکن اس کے بعد ایمنوں نے عجیب و غریب طریقہ کارویزے کا کیا ہوا ہے وہ ہم نے اتنی دفعہ پلائی کیا رات کو بارہ بج کے کیارہ بج کو نارٹ منٹ پر شروع کر دی اللہ علیہ آپ کو چھے مینے کی ڈیڑھے دے دیں انٹرویو کی یہ تو نہ کریں وہ تین چار دفعہ ٹرائی کی پھر وہ ایک دفعہ کامیاب ہوگی جب وہ کامیاب ہو اتنے نے کہا کل آجائیں اور اریجنل لیٹر لے کر آئیں اور وہ لیٹر ہر دفعہ میں نے اس کا جی یہ تو اتنے دنے میں لیٹر تو نہیں آسکتا سکین کافی آسکتی ہے نہیں 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 یہ اریجنل لے کر آئیں میں نے کہا جی وہ تو نہیں ہو سکتا ہے تینکیو پھر میسیج آیا صبح اور دس بجے کہ جس کے آئیں نہیں لے اب وہ دس بجے میں لاہور میں تھا یہ اسلامباد میں تھا چھے کے انٹیگستہ پر تھا تو وہ بس وہ ذرا ویزا نہیں دیتے پتہ نہیں اب نراز ہیں پاکستانی سے حالانکہ ہم نے وہاں پر اچھی کام کی ہیں بلے تو نہیں کیا لیکن پتہ نہیں کیوں انہوں نے یہ طریقے کار تو جس بھائی محلوب یہ شٹ اپ کال دینے کے لیے کہ آپ نہ ہی آئیں مربانی اور دیکھنے کی چیزیں تو بہت زیادہ ہیں چیک میں تو اوورال کیونکہ بہت ہی ہسٹوریکل ایریا ہے آپ کے ساتھ بھی بیشمار جگہ پر جانا موقع ملا یاد آپ کو جہاں پر اولینڈ جرمنی اور چیک کی سردیں ملتی ہیں تو وہ مسٹرڈ کے بہت لمبے لمبے کے تھے لمبے لمبے دور دور تک پہلے گئے تو پھر ان کے جو ریسٹورانٹس ہیں وہ بڑے آلہ ہیں کھانے بڑے اچھے ہیں مشہرت ہے کہ اس میں گوشت نہ ہو یا ہو تو مسلی کا ہو لوگ بہت اچھے ہیں کنزرویٹر ہیں توڑے بہت میں جب گزرتا تھا تو میں ان کو دبری دن کہتا تھا تو وہ لوگ کہتے تھے ہم تو آپ اس میں کہتے نہیں میں جانبوری کہ کہتا تھا کہ اسلام پہلاو دبری دن سر ایسی کوئی عادت جو آپ چیک روپلک سے لائیں اور ابھی بھی آپ فولو کرتے ہیں میں تھوڑا سا جو مجھے محسوس ہوئے نا جی وہ یہ ہے کہ بھی جب آپ پہ ریسرچ کریں نا جی تو کوشش کریں کہ ڈیپ ڈاؤن ریسرچ کریں بجائے اس کے کہ آپ ہوریزنٹل قسم کی ریسرچ کریں کوئی اگر کوئی سائنس میں نئی چیز لائے سکتے ہیں تو وہ لائیں تو پھر میں نے ملتب سچی بات یہ ہے کہ کیا بھی کام وہ گو کہ وہ سائنس نہیں ہے فیزیکل سائنس نہیں ہے تو میں آج کل ایک سفر نامہ لکھ رہا تھا وہ ابھی بھی لکھ رہا کافی دیر سے اس کی تو وہ سفر نامے میں میں نے بالکل اس کو مختلف دے دیا اس سفر نامے میں آپ کو کئی بھی شاید میرا ذکر ایک آدم مرتبہ ملے کہ میں نے کھانا کھایا یا میں نے یہ کپڑے پہنے یا وہ کی تو میں اس کو سفر نامے کو میں نے کہا نہیں اس کو خبر نامہ بنانا چاہیے دنیا کو بتانا چاہیے کہ بھی اس ملک میں اس جگہ کے اوپر یہ کام ہوا ہے تو آپ بھی اس کام کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں تو وہ ایک انفرمیشنز کو پھیلانے کا ذریعہ بنانے کے لیے میں نے وہ کام کیا تو جب میں نے شروع کیا تو سب لوگ نے کہا کہ یہ سفر نامہ آپ نے آج تک پڑھا کہ جس میں آپ آپ ہیں ہی نہیں جس میں سفر نامہ ادام دور پر ہوتا ہے کوئی نامے خواتین کا ذکر ہے کھانوں کا ذکر ہے تو یہ ایک تبدیلی میں نے محسوس یہ کی دوسرا یہ کہ جب ہم نے اپنے ڈائن میں کرتے تھے تو میرا ٹاپک اپنے میں ہے وہ ہیٹ ماس ٹرانسفر ہی تھا تو یہاں بھی ہیٹ ٹرانسفر کا بہت بڑا کام ہوتا ہے جائرے ڈائن کے اندر آپ ہیٹ پروڈیس کرتے ہیں پھر اس کو کرتے ہیں تو پھر ہم نے الحمدللہ یہاں پر ان سب چیزوں کو ذب یہ کہ ترمل گن کے ذریعے بھی چیزوں کو ٹھیک گیا اور میں یہ کہہ سکتا ہوں آج الحمدللہ اللہ کے شکر سے کہ آج کی تاریخ میں ہماری ہماری جیسی کمپنیوں میں ہماری انرجی کاسٹ جیانا بہت کم ہے اور اس کی وجہ بہت بڑی یہی ہے کہ ہیٹ ٹرانسفر کی جو چیزیں میں مزید پہلے سے پہتر کیا تو یہ ایک طرح کی وہ چیز ہے باقی میرا خیال ایک اور کام وہ شاید میں پہلے بھی کرتا تھا کہ میں کافی پیتا تھا تو وہاں بھی تھوڑی بہت یہ کافی ملک انہیں ملکی نہیں کی دیگر میری ان کی مشترقی تھی اور صفائیت چیزیں ملک کچھ تھوڑا سا بھی زیادہ بہتر گئے پہلے سے اور باقی یہ کہ پڑھتے رہنا چاہیے اب بھی لوگ سیمڈی پلس ہو گئے ہیں ملک کی ہو گئے ہیں بیمار بھی ہیں لیکن ابھی بھی لکھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں اور سارا کام کرتے ہیں یہ بھی ایک طرح سے آپ سنجھیں کہ عادت بہنی سے ہوگی کہ بھی نہیں کیپ آن ریٹنگ کیپ آن لرننگ جو ہے وہ آپ کو میشہ رہنا شاہیے آخر میں سارا ایڈوائز کیا دیں گے نئے آنے آنے والا مجھے کے پابلی آتے ہیں ان کو کیا ایڈوائز دیں گے میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا دو بھی نہیں کہنا چاہوں گا باقی تو ظاہر ہے آپ نے رہنا ہے آپ کی اخراجات ہیں کیسے رہنا ہے کہاں رہنا ہے یہ آپ جیسے مرضی کر سکتے میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ جب ہم چیک ریپولک گئے تو ہماری پوری جہاں سے میں گیا تھا تو اس سب پوری ریپولک میں 18 سال پڑھا رہے تھے لیکن کسی ایک جگہ پہ بھی ایک بھی میکروسکوپ نہیں تھا لیکن چیک ریپولک کے ہمارے دپارمنٹ کے ایک جی ٹی ملہ گھال کے اندر گھال بی سے پچیس جتنی سیٹیں تھی میکروسکوپ تھی اور بہت ہی لیٹس تھی جن تھی جن کا تصور نہیں کر سکتے یہ کعوہ بات جس کبنا سنتے یہ ملہ اس وقت بھی چار کروڑ کی تھی آپ تو پڑھ نہیں آٹھ کروڑ کے سیٹ ہوگا تو چیک ریپولک کے اندر لیبریری چیک ریپولک کے لیبز اور چیک ریپولک کے لوگوں کا نالیج تین چیزیں لیبورٹی بھی لیب بھی ہے لیبریری بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے لکھے لوگ بھی ہیں پڑھانا بھی چاہتے ہیں اور میں یہ سمجھ دوں کہ جو بھی وہاں پہ جائے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بہت بڑے علم کے دہانے پر آگیا ہے اور اس خزانے کے وہ موہ پر آگیا ہے خزانے کا دروازہ کھل گیا اب وہ یہاں سے جتنا بھی کچھ اٹھانا چاہے وہ اٹھا لیں اور آپ اس بات کے اندازہ یہ کریں کہ میں وہاں بیٹھ کر بہت سارا لٹیچر کٹھا کرنے کا مقا ملا اور اس کے بعد میں نے اور جو وں سے نہیں ملتا تھا تو میں ابھی آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ یہ لیل آرٹیکل ہے وہاں سے میرے ڈاؤن ڈاؤ کار دے کار سے ہوں تو وہ میرے پاس 914 کتابیں ریسرچ پیپرز پریزنٹیشن ساری کٹھی بہت بڑی کانفرنس کوریا میں تھی ٹکنیکل ٹیکس کی وہ کٹھی وہ 914 کے چودہ تاکہ سرچ کرنے میں سہولت ہو اور پھر وہ ساری میں پاکستان کی ایک تو اکساب لے گئے 9 انیسٹیز کو میں پنجھوائی کہ آپ اپنی لیبری میں رکھ لیں اس میں دو ماہ کے اندر تین لوگ نے شکریہ کھاتا لکھے باقی انتظار کر رہے ہیں کہ شکریہ کر دیں میں میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں اس کے بقیار کام نہیں کروں گا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایتھکس تو ہونے چاہیے بند نے USB لی ہے اتنا بڑا data کے لئے بس باقی جو ذنگی ہے اس میں ایک ہی فکرہ بنتا ہے وہ کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس میں کل کوئی آپ کا بتیجہ بانجا آپ کا بیٹا کوئی آئے تو وہ یہ سمجھے کہ اچھا ہے یہ مرحبہ یہ کیا کر گیا جن سے کہتے ہیں کوئی علم والا کام صحیح بس صحیح بہت شکریہ سر آپ کا انٹرویو کا اور آپ نے جو بھی ایڈوائز دی تو امید کرتے ہیں آپ سے ان پریکٹیکل فیس ٹو فیس ملاقات ہو سکی چیک ریپبلک میں اگر انہوں نے ویزا آسان کر دیا تو ان کو کہے نہ کہ ویزا آسان کر بہت شکریہ سر اللہ پیس شکریہ موسیقی